سبسکرائب کیجئے بائیولوجی چینل اور بیل آئیکن کو پہنچ کیجئے نمبر تھری جو پلانٹ نیوٹریشن کا ایلیمنٹ ہے وہ ہے پوٹاشیوم پوٹاشیوم کو کیسے ہم سیمبولائز کرتے ہیں پوٹاشیوم جو ہے وائیڈلی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے زمین میں سوائل کے اندر مگر یہ سٹرانگلی فکس تو ہوتا ہے سوائل کے اندر اس لئے یہ لیس آویلیبل ہوتا ہے یہ ایکسچینجبل پوٹاشیوم فارم میں اپیر ہوتا ہے جو کہ پلانٹ جو ہے لیتے ہیں ایکسچینجبل جو پوٹاشیوم ہے ایکسچینجبل پوٹاشیوم کا مطلب ہے کہ سوائل ہے اس میں جو منرلز ہیں وہ عموماً جو ہے اس میں جو سوائل ہے پوٹاشیوم عموماً جو ہے پوزیٹیو چارج یعنی کہ کیٹیان جس پہ ہوگا اس کو ابزار کرے گی تو جو زمین ہے اس میں پوٹاشیوم جو ہے نیگٹیو چارج میں پڑے ہوتے ہیں تو یہ جو نیگٹیو ہے یہ ایکسچینج ہوتا ہے کس میں پوزیٹیو چارج میں اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایکسچینجبل ہے جیسے کیلشیوم جو ہے پلس چارج ہوتا ہے اگر یہ مائنس چارج ہوگا تو کیلشیوم کو بھی ابزار نہیں کیا جائے گا اس کو بھی ایکسچینج کیا جائے گا تو ایکسچینجبل پوٹاشیوم جو ہے پیئر ہوتی ہے جو کہ پلانٹ جس کو کہ ابزار کرتے ہیں تو بیسٹ فنکشن اگر ہم بات کریں پوٹاشیوم کا تو بیسٹ فنکشن ہے استومیٹا کو اوپن کرنا اور استومیٹا کو کلوز کرنا کلوزنگ اینڈ اوپننگ آف استومیٹا اب یہ استومیٹا کیا ہیں استومیٹا مایکروسکوپک پوز ہوتے ہیں جو کہ اپیڈرم لیس کی جو اپیڈرم ہوتی ہے پتوں کی اپیڈرم میں یہ موجود ہوتے ہیں ایک وائٹ شیٹ کی طرف ہم جاتے ہیں استومیٹا دیم یا کیڈنی شیپ ہوتے ہیں استومیٹا کی اندر کی جو انر میمرین ہے وہ جو ہے تھن تھک ہوتی ہے اور جو باہر والی میمرین ہے وہ اس طریقے سے تھن ہوتی ہے استومیٹا کو اگر دیکھیں گے تو یہ بیم یا کیڈنی شیپ اس میں دو گارڈ سیل ہوتے ہیں ان کو ہم گارڈ سیل کہیں گے گارڈ سیل جو کہ بیم یا کیڈنی شیپ ہوتے ہیں اور استومیٹا کے اندر دو میمرین ہے ایک جو کہ انر میمرین ہے انر میمرین یہ والی انر میمرین جو ہے انر میمرین کو اگر ہم دیکھیں گے تو انر میمرین جو ہے وہ تھک ہے جو آوٹر میمرین ہے آوٹر میمرین تھن ہے ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کو سیل نظر آ رہے ہیں دو جو کہ بیم یا کیڈنی شیپ ہیں گارڈ سیل اور یہ پورا اسٹریکچر اس کو ہم کہیں گے استومیٹا یہ کیا ہے یہ استومیٹا ہے استومیٹا کے اندر دو سیل ہیں ٹھیک ہے اور ان سیل کے باہر جو ہے اور بھی سیل ہوتے ہیں جن کو سب سیٹری یا پڑوسی سیل نبرنگ سیل کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی یہ سیل ہوتے ہیں اب پوٹاشیم کا کیا کام ہے پوٹاشیم کی کنسنٹریشن پوٹاشیم کی کنسنٹریشن اگر ہائے ہو جائے پوٹاشیم کی کنسنٹریشن اگر ہائے ہو کس کے اندر ان گارڈ سیل کے اندر ان گارڈ سیل کے اندر پوٹاشیم کی کنسنٹریشن کیا ہوگی ہائے ہوگی اور پوٹاشیم کی کنسنٹریشن ان پڑوسی سیل ہیں ان میں اگر لو ہوگی تو دیکھیں کہ اب کیا ہوگا کہ جو وارٹر کی کنسنٹریشن کی اگر ہم بات کریں گے تو جو پانی ہے وارٹر کی کنسنٹریشن جو ہے ان گار سیل میں گار سیل میں ہائے ہوگی اور پانی کی کنسنٹریشن وارٹر کی کنسٹریشن ان جو پڑوسی سیل ہیں سب سیٹی سیل ہیں ان میں زیادہ ہوگی اور یہ جو گارڈ سیل ہیں ان میں جو پانی ہے ایچ ٹو او ان میں لو ہوگا اب دیکھیں کہ یہ پانی کی کنسٹریشن لو کون کروا رہا ہے یہ پوٹاشیم اب کیا ہوگا کہ جو پانی ہے وہ اکارڈنگ تو دا اکارڈنگ تو دا اکارڈنگ تو دا اوسموس پانی موو کرے گا یہ جو پڑوسی سیل ہیں یہاں سے اس گارڈ سیل میں یہ جتنے بھی سیل ہیں یہاں سے پانی ان گارڈ سیل کے اندر آئے گا یہ جو پڑوسی سیل ہیں ان سے گارڈ سیل میں اندر پانی آ جائے گا کیوں آ جائے گا کیونکہ کنسٹریشن پانی کی یہاں پہ لو ہے اور یہاں پہ یہ جو سیل ہیں ان میں کنسٹریشن ہائے ہے تو یہاں پہ بھی ایسے ہوگا پانی اندر آ جائے گا یہاں سے بھی پانی اندر آئے گا یہاں سے بھی پانی اندر آئے گا یہاں سے بھی پانی اندر آئے گا تو یہ جو گارڈ سیل ہیں یہ جو گارڈ سیل ہیں یہ گارڈ سیل کیا ہو جائیں گے ترجٹ ہو جائیں گے ان میں ترجٹی بڑھ جائے گی پانی کے اندر آنے سے ترجٹی ان میں کیا ہوگی انکریز ہو جائے گی ترجٹی بڑھنے سے یہ جو تھن میمبرین ہے یہ پریشر لگائے گی اور اس کو یہ جو میمبرین ہے ٹھک میمبرین ہے اس کو کھینچے گی جیسے ہی کھچاؤ کا پروسیجر ہوگا یہاں پہ اس طرف ایسے کھینچا جائے گا اس طرف ایسے کھینچا جائے گا یہ کیونکہ یہ جو میمبرین ہے یہ سکریچ ہوگی یہ اس طرف کھینچے گی تو اسٹومیٹا بکمس اوپن انٹرگیٹیٹی میں اسٹومیٹا کیا ہوتے ہیں اسٹومیٹا ہو جاتے ہیں اوپن ٹھیک ہے جی اب اگر یہ جو پوٹاشیم ہے پوٹاشیم کی کنسنٹریشن اگر ہائے ہو جائے گی ان میں جو پروسی سیل ہیں ان میں پوٹاشیم کی کنسنٹریشن ہائے ہو جائے گی یہاں پہ ہائے ہو جائے گی اور یہاں پہ ہائے ہو جائے گی اور پوٹاشیم کی کنسنٹریشن یہاں پہ جو گار سیل ہیں یہاں پہ اگر لو ہو جائے گی تو پروسیجر ریویس ہوگا اب پانی جو ہے ان گار سیل سے نکل کے کہ پانی ان گارڈ سیل سے نکلے گا اور واپس ان سیل میں چلا جائے گا واپس جو پڑوسی سیل ہیں ان سیل میں چلا جائے گا پانی جب سارا نکل جائے گا اس میں سے تو گارڈ سیل کیا ہو جائیں گے گارڈ سیل فلکسٹ ہو جائیں گے جو گارڈ سیل ہیں یہ سکڑ جائیں گے جب گارڈ سیل یہ سکڑ جائیں گے تو استومیٹا بیکمز کلوز استومیٹا جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے تو یہ رول ہے اوپننگ اور کلوزنگ میں کس کا پوٹاشیم کا کہ پوٹاشیم کس طریقے سے اسٹومیٹا کو اوپن کرواتا ہے اور کس طریقے سے پوٹاشیم اسٹومیٹا کو کلوز کرواتا ہے پوٹاشیم جو ہے ہائے کنسنٹریشن کی فارم میں موجود ہوتا ہے مریسٹیمیٹک سیلز میں مریسٹیمیٹک سیلز وہ ہیں جن میں پاور آف ڈیویجن ہوتا ہے اور اکثر یہ جو ٹرپس ہیں چاہے شوٹ کی ٹرپس ہو چاہے روٹ کی ٹرپس ہو یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور یہ نئے سیل ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ سیل جو ہوتے ہیں ان میں پاور آف ڈیویجن ہوتا ہے اور یہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں اور نئے سیل ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ پلان جو ہے وہ گروہ کر سکے یا جہاں پہ بھی سیل جو ہے مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ ہو سگے تو میریستیمیٹک جو ٹیشو ہوتے ہیں یا ریجن ہوتا ہے وہاں پہ پاور آف ڈیویجن ہوتا ہے ان ریجنز میں دوسرا جو کام ہے یہ پوٹاشیوم جو ہے وہ ایکٹیویٹر ہے کس کے لیے انزائم کے لیے انزائم کیا ہے انزائم سوچ سپیٹ اپ دے رییکشن تو ان کو انزائم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے پوٹاشیوم کام آتا ہے دوسرا کام جو پوٹاشیوم کا ہے پوٹاشیوم کے ہم رول پڑھ رہے ہیں یہ سنسسائز کرتا ہے پروٹین کو یعنی پولی پیپٹائیڈ چین کو بناتا ہے اور یہ میٹابولزم کرتا ہے کس کی کاربو ہائیڈریٹ کی اگر ڈیفیشنسی ہو جائے پوٹاشیوم کی تو سمٹم کیا ہوں گے دیکھیں جو یہ ڈیفیشنسی ہے اور اس کے سمٹم جو ہے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ جو ہے ایکیوٹ بھی ہو سکتا ہے تو کرونک بھی ہو سکتا ہے سڈنلی اگر لاؤس ہوا ہوگا پوٹاشیوم کا تو اس کو ہم ایکیوٹ کہتے ہیں اور بہت زیادہ پرانا لاؤس ہے پوٹاشیوم کا تو اس کو ہم کرونک کہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے اس میں کہ جو لیوز ہیں پتے ان کا کلر جو ہے ڈل یا بلیوش گرین ہو جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے ارگیولر کلوروسیز ہوتی ہے کلوروسیز کیا ہے کلوروسیز ہے لاؤس آف کلوروسیز اگر لاؤس ہوگا تو جو پتے ہیں ان میں جو ہے سپارس ہو جائیں گے یہ لوش کلر کے تو یہ ارگیولر ہوں گے کہیں کہیں پہ یہ ہوں گے اور اس کے بعد یہ پورے جو پتے پہ آ جائیں گے اور ان میں نیکروٹک ایریاز ہوں گے نیکروٹک ایریاز نیکروٹک ہم ان کو کہیں گے کہ جہاں پہ ڈیڈ ٹیشو ہوں گے یعنی کہ سیل مرے ہوئے ہوں گے تو پہلے ٹپ کی طرف آئیں گے اس کے بعد مارجن جو لیف کا مارجن ہے اس کی طرف آ جائیں گے لیف کا اگر ہم دیکھیں گے تو یہ پٹیول ہے اور لیف جو پتہ ہے اس میں یہ والا جو حصہ ہے اس کو مارجن یا لیف لیمیلا کہتے ہیں اس حصے کو ہم ٹپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں جو پلانٹ کی جو گروت ہے وہ رک جاتی ہے اور اس میں جو انٹر نوڈ ہیں انٹر نوڈ جو ہیں وہ شارٹ ہو جاتی شارٹنگ ہو جاتی انٹر نوڈ انٹر نوڈ کیا ہے میں بتاتا ہوں اور جو اس میں گرین ہے اس کی پروڈکشن بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے دیکھیں کہ فار اگزمپل یہ ایک اسٹیم ہے اس اسٹیم ٹھیک ہے یہ ایک اسٹیم ہے اس اسٹیم پہ جو ہے پتے جہاں سے نکلتے ہیں جہاں سے پتہ نکلتا ہے اس جگہ کو ہم نوڈ کرتے ہیں فار اگزمپل یہاں پہ یہ دو پتے نکلے ہوئے تو اس ریڈن کو ہم کہتے ہیں نوڈ یہ کیا ہے نوڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ والا بھی نوڈ ہے جہاں سے پتہ نکلا ہے اب ڈیفرنس دیکھیں گے دو نوڈ کے بیچ میں یہ جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم کہیں گے انٹر نوڈ تو یہ جو انٹر نوڈ ہے یہ والا جو حصہ ہے انٹر نوڈ انٹر نوڈ جو ہے شارٹ ہو جاتا ہے شارٹ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں گروت نہیں ہوتی اور جو پوٹاشم کی کمی کی وجہ سے یہ جو ہے شارٹ ہو جاتا ہے جو لیمینا ہے آف ڈورڈ لیوز آف پلانٹ کرل بیک ورٹ جو اس کی لیوز کی اگر آپ لیمینا دیکھیں گے تو اس کو ہم لیمینا کر رہے ہیں یہ لیف لیمینا ہے لیف لیمینا جو ہے یہ بیک سائیڈ پہ ایسے یہ کرل ہو جائے گی ایسے مڑ جائے گی اور جو یہ اوپر والی یہ جو دوسری میڈل لے ملا ہے یہ اپ سائیڈ ایسے موو کرے گی اور ایک رول بنائے گی تو اگر یہ کرلنگ ہوگی ایسے ایک رول بنا ہوگا اور ایسے ایک دوسرا رول بنا ہوگا تو یہ رول جو بنا ہے وہ پوٹاشم کی کمی کی وجہ سے بنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں پرلل ہوں گے پرلل ہوں گے تو یہ پوٹاشم کے بارے میں تھا اور پوٹاشم کی کمی کے بارے میں تھا تکیو سو مچ موسیقی موسیقی